اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو سامین آج کل لوکڈاؤن کی وجہ سے نماز تراؤے سختی کے ساتھ کھروں میں ہی ادا کرنا ہے عام نمازوں کو بھی کھروں میں ہی ادا کرنا ہے افطار بھی گھروں میں ہی کرنا ہے نہ کوئی افطار پارٹی ہوگی نہ کسی قسم کی دعوتیں ہوں گی اس پر سختی سے عمل کرنا ہوگا ورنہ گودی میڈیا کو میڈیا کے خبیص اینکرز کو پھر زہر پھلانے کا موقع مل جا سکتا ہے اس لئے عقل مندیسی میں ہیں کہ گھروں میں رہیں اور گھروں میں یہ باتیں کرتے رہیں آپ کی صحت آپ کی گھر والوں کی صحت بہت زیادہ اہم ہیں کچھ لوگ اپنے نام نحات ایمان تقویٰ توقل کا سادہ اظہار کریں گے اور مسجدوں کو کھولنے کے لئے اسرار بھی کر سکتے ہیں ایسے لوگوں کو سختی سے منع کریں اور ان سے مرعوب ہو کر کسی بھی جگہ جماعت بنانے کی کوشش ہرگز نہ کریں لیکن اس موقع پر کچھ سوالات بھی زیادہ پوچھے جاتے ہیں کہ جب ہم لوگ گھروں میں تراؤے کی نماز ادا کریں گے دل چاہتا ہے نماز لمبی ہو لیکن ہمیں بڑی بڑی صورتیں یاد نہیں ہیں تو پھر کیا کریں کیا نماز کے دوران قرآن ہاتھ میں لے کر یا فون ہاتھ میں لے کر پڑھنا درست ہے اس طرح کا سوال کیا جاتا ہے آئیے ہم آپ کو اسلام کیوں اے کا جواب سنانے چاہ رہے ہیں کہا جا رہا ہے کہ نماز میں قرآن مجید سے دیکھ کر تلاوت کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے کیونکہ ام آئیشہ صدقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا غلام زکوان رمضان مبارک میں قرآن مجید دیکھ کر ہی ان کی امامت کرواتے تھے ابن وحب رحم اللہ کہتے ہیں کہ ابن شہاب رحم اللہ کہتے تھے ہمارے بہترین ساتھ ہی رمضان میں قرآن مجید سے دیکھ کر ہی پڑھا کرتے تھے اللہ مان نووی رحم اللہ کہتے ہیں اگر کوئی قرآن مجید سے دیکھ کر قرآن کرے تلاوت کرے تو اس کی نماز باطل نہیں ہوگی چاہے اسے قرآن مجید یاد ہو یا نہ ہو بلکہ ایسے شخص کے لیے دیکھ کر تلاوت کرنا واجب ہوگا جسے سور فاتحہ بھی یاد نہیں ہے اس کے لیے اگر اسے بساوقات صفحات تبدیل کرنے پڑیں پیجس چینج کرنا پڑے تو بھی اس سے نماز باطل نہیں ہوگی امام مالی کہتے ہیں رمضان اور نفلی عبادات میں لوگوں کا قرآن مجید سے دیکھ کر امامت کروانے میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے اور شیخ بن باز رحمہ اللہ شیخ حسیمین رحمہ اللہ کا کہنا ہے کہ اگر آدمی یا عورت تراوے کی لمبی نماز پڑھنا چاہتے ہیں اور ان کو لمبی صورتیں یاد نہیں ہیں تو قرآن کو ہاتھ میں لے کر پڑھ سکتے ہیں اور سمائن قرآن پر ہی قیاس کرتے ہوئے اگر کوئی ہاتھ میں موبائل لے کر پڑھتا ہے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے کیونکہ قرآن کے مقابلے میں موبائل میں زیادہ سہولتیں ہیں آسانی سے پیج بدل سکتے ہیں رکو اور سجدے کی حالت میں آسانی سے جھیب میں رکھ سکتے ہیں کھڑے ہونے کے بعد پھر آسانی سے دوبارہ ہاتھ میں لے سکتے ہیں اس لئے موبائل میں بھی اگر کوئی دیکھ کر پڑھنا چاہتا ہے تو پڑھ سکتا ہے اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالی ہم تمام کو اس رمضان مبارک کے مہینے میں پابند کے ساتھ نماز کا احتمام کی طرف فرمائے آمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ